اسلام علیکم ناظرین میں تارک اس مئیس اگر آپ کے خدمت نے کچھ ہم گزارشات کے ساتھ ناظرین کرام قدھار میں اینو مینا اینو مینا اگر میں اس کو صحیح سپیل کر رہا ہوں ایک علاقہ ہے جس کو سیکورٹی کا بڑا محفوظ زون سمجھا جاتا ہے یہاں اینڈی ایس کا بھی مقامی جو ہیڈکوارٹر ہے وہ یہی پر ہے اور یہاں انہوں نے سیف فوس بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ خاص طور سے آج کل جو بی ایل اے کے دہشت کرنا ہے اور نئی جو اب سندو دیش بلائی ہے انہوں نے اس کو ابھی انہوں نے سرسلہ ادھری شروع کر دی ہے تو بی ایل اے کے جو دہشت کرنا ہے ان کو یہاں یہ سٹیک کر دیتے ہیں ان کے یہاں سیف فوس بنے ہوئے ہیں بڑے آرام بڑے آیاشی آیاش گائیں جو ان کی یہاں تعمیر کی ہوئی ہیں انہوں نے اور جتنے یہ زیرے تربیت نوجوان ہوتے ہیں نا بے اے لے کے یہ سب یہیں بھی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں پاکستان کے خلاف جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو ٹریننگ کے لیے یہیں کندھار میں ہی اس جگہ پہ لائے جاتا ہے کندھار پہ بڑا مضبوط کنٹرول ہے ان کا طالبان کا لیکن یہ بطور خاص ان کے کنٹرول میکوں کے یہاں نیٹو فورسز بھی ڈپلائے ہیں اور انہوں نے تین چار طرح کنا یہاں پہ جو تین چار گھیروں والا جو ہے تین چار سکوٹیوں والا یہاں پہ سیف اور اسے ایک طرح بنائے ہوئے ہیں ناظرین اکرام یہی پر وہ بلڈنگ ہے جو بطور خاص بی ایل اے کے لیے مختص ہے جہاں یہ لوگ قیام کرتے ہیں موہی ملہ کرتے ہیں ٹریننگ لیتے ہیں ایک کل شام کو ایک بارودی گاڑی جو ہے وہ بی ایل اے کے ہیڈ کوارٹر سے ٹکرا گئی ہے جس کے وجہ سے بلڈنگ گر پڑی ہے اور خاصے لوگ اس میں مرے ہیں ابھی ان کی تعداد صحیح تو نہیں یہ بتا رہے لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں کوئی میٹنگ بڑی اہم ہو رہی تھی جس میں این ڈی ایس کے لوگ تھے راہ کے لوگ تھے اور بی ایل اے کے لوگ تھے اور دو جو بی ایل اے کے کمانڈر رہے ہیں ان کی موت کو تو وہ شور کر رہے ہیں جو ذرا ہی ہیں اور وہ دس کے قریب این ڈی ایس اور جو راہ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں زخمی لوگ خاصے ہیں چونکہ ابھی لوگ زخمی ہیں اس لیے مرنے والوں کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے ناظرین کریم میں آپ کو بتا دوں ذرا یاد کی دیئے جو کراچی میں چائننز کونسلیٹ پر حملہ ہوا تھا اس کے کمان کی تھی اسلام عرف اچھو نے بی ایل لے کے اسلام اچھو نے جس نے پھر بعد میں ویڈیو شوڈیو بنا کوئی بڑا ڈرامے بازی کی تھی یہ جو ہمارے مارک ہو رہے ہیں جو ہماری یہ جو ہیں یہ ہماری انٹریجن سرویسز ہیں خواہ آئی 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 سائی کی جانباز ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی یہاں لاوربش اور کراچی گجرہ والا میں کام کرتے ہیں یہ لوگ بھی ہارٹ پر سوٹ کرتے ہیں اگر ان کو کوئی اہم ٹارگیٹ ملے تو اس کے لیے پھر یہ بہت دور تک چلے جاتے ہیں جان ہتیلی پر لے کے اور یہ بات ساری دنیا کی انٹریجن سرویسز جانتی ہے کہ آئی 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 نے اسلام اچھو پر اس علاقے میں گھس کے مقامی مدد کے ساتھ میں طالبان کا نام نہیں لے رہا مقامی مدد کے ساتھ کیونکہ ظاہر ہے ایک پچھلے کوئی تیس سال سے پاکستان انٹریجن سے ان علاقوں میں جب سے روس کا جہاد شروع ہوا تھا کام کر رہی ہے تو انہوں نے بھی اپنے یہاں پر نا سیلز ظاہرہ رکھی ہوں گے تو وہ سیلز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ایکٹیویٹ ہوتے رہتے ہیں تو آئی آئی نے یہاں پر جو مقامی مدد ہے اس کے ساتھ مقامی لوگوں کی مدد سے اپنے جو ان کے ایجنٹ ہیں اسلام اچھو کو اندر گھس کر اس کے چھ ساتھیوں سمیت مار دیا تھا یہ بہت بڑی بات تھی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی مشن کے ساتھ جو ہے دلی میں جا کے مطلوب دہشت گردوں کو مار کر واپس آ جائیں اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے یہ آپ دیکھئے امریکہ کے پاس تو خیر زرائی بہت زیادہ ہیں تو وہ آ کے یہاں پر سومو بن لادل کو لے گئے یا مار گئے یا کیا ڈرامی بازی کر گئے پتہ نہیں ٹھیک ہے بہرحال وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مار گئے تو ممکنہ مار ہی گئے ہوں لیکن پاکستان انٹریجنس کے پاس اس طرح کے ہیلیکاپٹر اور اس طرح کی وہ نہیں ہیں یہ بچارے بھیس بدل کے دیکھیں اندر گھستے ہیں اس جگہ تک پہنچتے ہیں کندھار تک پہنچنا پھر اپنا مشن مکمل کر کے زندہ واپس آنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ اس کو مارنے کی تصاویر جو ہیں انہوں نے اس زمانے میں دکھائی تھی اور ثابت کیا تھا کہ یہ مارا گیا ہے اس اس اصلا مچھوں کی موز سے کامل ٹوڑ گی دی ایک مرتبہ بی ایل اے کی اب یہ بی ایل اے کو دوبارہ انڈی ایس جو ہے وہ راہ کی مدد سے ارگنائز کر رہی ہے کیونکہ ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ بلوچستان میں جو شورش ہے وہ چلتی ہے بلوچستان میں شورش اگر ختم ہو جائے تو ان کا تو معاملہ سارا بچاروں گا ان کی روٹی پانی کا جو سلسلہ بند ہو جائے گا نہ ان کو سی آئی اے نے پیسے دینے ہیں نہ ان کو مساد نے پیسے دینے ہیں نہ ان کو راہ نے پیسے دینے ہیں اور انڈی ایس کے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے کہ وہ خود یہ گیم کر سکے وہ تو بچاری ہو در لے سکے لے کے اس میں سے اپنا بخرا رکھنے کے بعد جا کے خرچ کرتے ہیں نا تو یہ جو حملہ ہوا ہے یہ بی ایل اے کے آپ یہ سمجھئے کہ افوانی صاحب نے یہ بی ایل اے کا ہیڈ کو آٹر تھا جس پہ یہ جیسے برو دی گاڑی ٹکرائی ہے اور یہ خود کچھ حملہ آور کون تھا اس کی تو ابھی پتہ شناخت نہیں ہو سکے کہوں گے کسی نے ذمہ داری نہیں لی لیکن یہ بات ثابت ہو گئی ہے اور پاکستان نے دشمن کو میسیج پھچا دی ہے اور بی ایل اے کو بھی کہ آپ تم کہیں بھی چلے جو محفوظ نہیں ہوں پاکستان کے قدر پاکستان کے باہر بھی محفوظ نہیں ہے ناظرین کرام درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمہ کے ساتھ جانئے اپنے گھروں میں سبزیں کاش کریں سایہ دار پھل دار درخت لگائیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں آپ کا بہت شکریہ